ہیلو ایبریون ویلکم بیک تو میر چینل کیسے آپ سب لوگ امید کر چونکہ خوش ہوں گے سوست ہوں گے میں ہوں سنگیتہ آپ کے ساتھ آپ کے اپنے چینل سنگیتہ ورما کریشنز پر آج کی ویڈیو اگین میں لیگنگ ری یوز پر ہی لے کر آئی ہوں اور آج کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت ہی آسم ہے بہت ہی یوزفول ہے ہر لیڈی کے لئے بہت ہی کام آنے والی چیز ہے اور آپ اس کو ملٹی پرپسلی یوز بھی کر سکتے ہیں یہ یوز ہو سکتا ہے بہت ہی سمپل طریقہ اس کو بنانے کا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور میں نے سوچا تھا میں نے ویڈیو پہلے بنائی تھی پر میں نے سوچا پہلے میں خود یوز کروں گے اس کو بنانے کے بعد اگر یہ مجھے اچھا لگا سکسسفل لگا تو ہی میں شیئر کروں گی تو اسی طرح سے میں آج مجھے یہ بہت پسند آیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے اپنی لیگنگ کو پورا سلائیوں سے کٹ کر کے اور کھول لیا ہے دیکھیں آپ پوری سلائیوں سے کٹ کر لیں اس میں انکل پر لیس لگی تھی بورڈر لگا تھا نیٹ کا اس کو میں نے ہٹا لیا تھا اس کی جو لاسٹک تھی وہ الگ کر لی تھی اور اس کی ساری ہی سلائیوں میں نے کٹ کر لی تھی کٹ کرنے کے بعد مجھے لیگنگ کے دو پیس مل جائیں گے ایک دونوں پیر کا الگ الگ پیس میرے پاس آ جاتے ہیں ان پیسز کو میں اس طرح سے سارا کٹ کرنے کے بعد دیکھیں پورا اے ٹو زی میں نے وہاں سے پورا پیس کو کٹ کر کے الگ نکال لیا ہے اور اب میں ایک پیس کو لوں گی اس میں میں اوپر سے دو انچ چھوڑتے ہوئے ڈیڑھ سے دو انچ چھوڑتے ہوئے میں اس طرح سے کٹنگ کرنی شروع کر دوں گی یہ کٹنگ آپ اپنے اندازے سے کچھ بھی کیسے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی پرفیکٹ ہونا چاہیے آپ ایک انچ سے ڈیڑھ انچ کے چھوڑائی میں آپ جتنا مرضی اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کٹنے کے بعد یہ ایسا لک اس کا آئے گا اور دونوں پیر کا یہ تیار ہو جاتا ہے اب میں نے یہاں پہ ایک بیل تھا میرے پاس اس کا وہ خراب ہو گیا تھا اسی کا ہی ڈنڈا لے لیا ہے اور اگر آپ کے بعد جو بھی ہو وہ آپ لے سکتے ہیں اور کچھ بھی آپ کے بعد پورانا پڑا ہو نہیں ہے تو کارڈ بورڈ کو فولڈ کر کے رولنگ کر کے اس کی پورا بنا سکتے ہیں اس پہ اس طرح سے آپ کو لپیٹتے جانا ہے اور جتنا ٹائٹ آپ لپیٹ سکتے ہیں اتنا ٹائٹ لپیٹنے کی اس کو کوشش کرنا بہت ٹائٹلی اس کو آپ نے لپیٹتے جانا ہے اور دونوں ہی پیس کو اسی طرح سے لپیٹنا ہے دونوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں لپیٹنا ہے میرا ایک کلپ تھوڑا سا میس ہو گیا تھا دوسرے والا باقی اس طرح سے لپیٹنے کے بعد اچھے سے ٹائپ کرنا آپ کو اچھے سے اس کو باندھ لینا ہے اور بلکل بھی یہ آپ کا جت لوس باندھ ہوگے تو وہ کھلنے کا ڈر ہے گا اور ٹائٹ باندھ ہوگے تو وہ کافی ٹائٹ لیا آپ اچھے سے بہت آرام سے کام کر پائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک آہ ایسے ڈسٹر بنایا پر آپ موب وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے بڑا ڈنڈا لگائیں گے تو آپ کا آہ فلوڈ موب بن جائے گا اور میرے کو یہ بہت یوسفل رہا ہے اس سے میں اپنی فین لائٹ سال میرا پورا کچھن میں بھی میرا یوز ہو جاتا ہے ڈور ونڈو سب میں اچھے سے ساف کر لیتی ہوں فینسی لائٹ بھی اس سے ساف ہو جاتی ہیں اور اس مطلب الگ الگ آپ یوں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جب خراب ہو جائے تو دوبارہ بھی بن سکتا ہے تو بیڈ پر بھی بیڈ کلین کرنے کے لئے بھی بڑا اچھے سے بچے کئی بار کھیلتے ہیں بار بار گندہ ہو جاتا ہے بیڈ شرنگار کے جھاڑنا پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ بنا کے اپنے ایک بیڈ کے لئے الگ الگ طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں گاڑی صاف کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی شاپ وغیرہ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تھینکس پور ووچنگ بائی بائی